یہ پوزیشن میں ہے بلکہ یہ وہاں میں ان کی ریجسٹرڈ پریزنس جو انسی ہے کامزاتی صورت میں اور ادر وائز بھی جو انسی موجود ہے اور آپ اسی سسلے میں جو ان کے نیبرز ہیں ان کی انڈیپنڈنٹ سٹیٹمنٹ کی ویریفکیشن بھی میڈیا خود جاگے کر سکتا ہے جو کہ ہم بعد ازاں پولیس کو کرائیں گے تو پہلا جرم تو یہ ہے جی کہ یہ چار سو باون ٹی پی سی جو انسی لگا ہے جس میں انہوں نے اپنی پریزنس مان لیا ہے تو یہ جرم کا اقرار ہے جرم ہو گیا اس کی قانون میں ساتھ ساتھ سزا ہے اور یہ ایک نان بیلیبل افینس ہے اس طرح کے مقدمات میں جب اس طرح کے اتنی سالیڈ ریلائیبل اور ویریفائیبل ایویڈنس ہو اور اتنی واضح ایویڈنس ہو تو عام حالات میں کیونکہ یہ خاص نویر کا مقدمہ ہے اس پہلو کو بھی نظر ڈالیں گے کیوں خاص ہے لیکن عام حالات میں خلص پانچ منٹس آیا نہیں کرتی اور جو جن لوگوں نے جرم کیا ہو اس کو ان کو کرتار کرتی ہے لیکن تا حال ہمارے علم میں نہ ہے نہ ہی کسی میڈیا کا باہیہ ہے میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی تدبی کر دے کہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے یہ اس مقدمے کا پہلا افینس ہے بیل بھی کوئی نہیں کرائی جی بیل بھی نہیں کرائی آپ درست کہہ رہے ہیں آج کوئی بیل نہیں ہوئی آج عدالتی ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ اس مقدمے میں زمانہ قبل گرفتاری جنس ہے وہ سیشن کورڈ لہوال سے نہیں کرائی گئی اچھا دوسرا اس میں جرم لگا ہے پورڈ 27 پاکشن تینے کورڈ یہ مچ چیز کے حوالے سے ہے کہ کسی گھر میں یا کسی بھی جگہ پر آپ توڑ پورڈ کریں اگر آپ یہ ویڈیو کا آپ لوگوں نے تمام لوگوں نے لازمی طور پر بہت جائزہ لیا ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ خواتین آپ کے سمجھ پڑے گلدانوں کو اور دھر میں جو ویڈیو بل پروپٹی ہے اس کو توڑ پورڑ رہی ہیں تو اگر آپ صرف اس کی ویڈیو ایویڈنس کی ریلائیبیلٹی پہ جب تک کہ وہ پورشن مارک نہیں کرتے کہ یہ جیلی ہے یا برزی ہے یا یہ ایڈیٹڈ ہے یا یہ آلٹر ہے اگر یہ کیونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آمنہ عثمان ملک نے بیان میرا آپ کو ایڈمیٹ کر لیا کہ موقع پر موجود تھی اور ویڈیو کے جو سیکنٹنٹس انہوں نے ویریفائی کی ہے لہذا یہ بھی جرم جو ہے آپ کی ننگی آنکھ دیکھ سکتی ہے نیکڈ آئی سے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس جرم کا بھی جس کسی نے بھی توڑ پڑ دی ہے وہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے تو اس صورتحال میں بھی پولس ہام حالات میں کوئی ایسے حالات ہوں تو گرفتاری کرتی ہے لیکن اس جرم کی حال تک بھی کوئی گرفتاری عمل میں تاوق نہ لائی گئی ہے تیسرا جرم جو سا ہے اس پہ ہمارا انگستگیشن میں ہم جو سا ہے وہ اس چیز کو ہائیڈیٹ کریں گے پولس کو ہم کائل کریں گے اگر پولس نے بغیر ویڈیو دیکھے ہماری نریشن آف ایف آئی آر کا یہ نہیں ہے ہماری درخواست کے مندرجات پر مندرجات کو ہی بنیاد بناتے ہوئے ایف آئی آر درج کی ہے تو تیسرا جرم انہوں نے لگایا پانسو چھے ہمارا اس پہ ڈسپیوٹ ہے یہ پانسو چھے جرم نہیں بنتا یہ پانسو چھے آگے سب سیکشن ٹو ہے یا اس کو آپ 506 بی کہلیں یا سب سیکشن ٹو کہلیں یہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو دھمکی دیتے ہیں عام حالات میں جیسے میں آپ کے سن میں بیٹھا ہوں اور اگر میں کوئی دھمکی امیل بات کرتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں پانسو چھے کہ آپ نے کسی کو جان سے مار دینے کی یا سمین نتائج کی دھمکی دی لیکن اگر یہی جرم میں آپ کے سن میں بیٹھ کے کوئی اسلحہ یا کوئی آلہ جس سے کوئی آپ کی جان کو رکھان پہنچتا ہے اگر وہ لے کے کروں تو اس کو کہتے ہیں پانسو چھے بی بکاوز جو جرم ہے اس کی پینیٹریشن جو انسی ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ بنتا ہے پانسو چھے سب سیکشن ٹو یا پانسو چھے بی تو چونکہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو گارڈ گئے ہیں اندر ان کے جو کہ جن کا آبیسلی نیچنل سی بات ہے ہم نے جو ہوا ہوا ہے ویڈیو کو سمجھ رکھتے ہوئے اور ہدر بھائی جو ہوا ہوا ہے ہم نے وہ نریٹ کر دیا ہے تو وہ گارڈ آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں اسلہ موجود تھا اب جب اسلے کے ساتھ جو گئے ہیں اور وہاں پہ موجود خواتین جن کو ہم نے اس کیس میں نامزد کیا اور جن کے میں آپ کے سمجھے نام اور کردار اور ان کے فیاملی ریششک لے کے آنگا انہوں نے آپ نے ویڈیو میں سنا کہ دکی دیا اور آپ یہ بھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ گارڈ کو جو کہ اسلے سے موجود ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر لڑکیوں کے اوپر چڑھائی کریں یعنی کہ جسمانی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر چارج کر رہے ہیں ان کے اوپر جو سا چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ویڈیو میں ثبوت موجود ہے تو ان حالات میں جب آپ کے پاس اسلہ ہے اور آپ تھیڈ کر رہے ہیں کسی کو اسلے کے زور پر تو قانونی طور پر جو سا ہے یہ بڑی مستند قسم کی رائے ہے یہ کنسیڈ اوپینئر ہے اس میں کوئی فلیکسیبیلٹی نہیں ہے کہ 506B یا 506 سب سیکشن 2 جو سے اٹریکٹ کرتا ہے جس کی دس سال سزا ہے تو ہم دلے سے یہ امید بھی رکھتے ہیں ہم ان کے سامنے اپنا اس موقع کو بھرکون طریقے سے پیش کریں گے ہمیں آپ کی بھی رہنمائی چاہیے ہوگی آپ اپنا انڈیپنڈنٹ ایکسپٹ کا اوپینئر بھی لیں کہ ہم قائد کریں گے کہ اس مقدمے میں 506B یہ ہلکا افینس ہے جو کہ قابل زمانت ہے جس کی دو سال سزا ہے اور جو 506B ہے اس کی دس سال سزا ہے وہ ناقابل زمانت جرم ہے اس کو اس کیس میں آلٹر کیا جائے امنٹ کیا جائے یا اس کو چینج کیا جائے اس کو اصل صورت میں حقائق اور جتنے ثبوت ہیں اس کی بنیاد پر جونسا ہے وہ تفیش سامنے لائی جائے اور اس جرم کو آزاد کیا جائے تفیش کی زمان میں اس کو یہ کہتے ہیں اب آجاتے ہیں پولس کے کردار پر دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ یہ عیج سے ایک دن پہلے کا وقوع ہے غالباً یہ 20 تاریخی رات ہوا ہے یہ 23 کا ہم نے پورا ملک جانتا ہے کہ بڑا نیچرل سے سرکنسٹنسز تھے پورا ملک میں ایت ہی ہماری لائن فورسمنٹ جو ہے وہ کام کو کر رہی ہوتی ہے لیکن پورا پاکستان میں پبلک آفیسز اور پرائیوٹ آفیسز کا تقریباً سارا سٹاف اگر نہیں تو صرف 90% سٹاف جو ہے تو چھٹی پہ ہوتا ہے تو ان حالات میں ہماری سنوائی کوئی نہیں ہوئی ہم زمانی طور پر کی ہیں ہمیں دلکار کے جو سر باہر بیش دیا آپ کو یہ شواہد آپ کو یہ ڈاکیومنٹ دیکھیں عزمان جانت کو خطران محق ہیں آپ 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 اور اس کی فرکٹیوٹی کو انٹرسنیٹ کریں عزمان خان کی جانت کو خطران محق ہیں اسی لیے وہ اسی لیے پریس کنفرس کی ہے پریس کنفرس سوچا میڈیا پلیک فارم میڈیا پلیک فارم جو انسا ہے وہ اسی لیے شخص کے لیے کہ وہی وفتم ہیں کسیز کا اس کا رائٹ ہے پریس پورس جس پر کی کی ہے اچھا ہم میری مضارش آپ سے یہ ہے داؤ پر سوال داؤ پر سوال کھر داؤ پر آپ کو محق کر لیے یہاں سوال میں میڈا داؤز آپ کو سوال کے لمحق دی رہو ہوں میں میڈا داؤز آپ کو سوال اس گھر کی ملکی ہے اس گھر کی ملکی ہے ایک گھرپارٹی کے نام پہ ہے جس کے ہم جسے ہم نہیں جا کے یہ عزمان کے قریبی دوست ہیں بابر جس کے نام پر اس گھر کا قرائے نام ہے اور وہ ہی ہم تفیص پر دے گئے تو یہ ان کا قلیم ہے کہ یہ کہ خانوں کا گھر ہے ایسی بات کو نہیں کر دیں گے عثمان ملک کے ساتھ عثمان ملک کے ساتھ دو سالہ پرانا تعلق ہے دو سالہ پرانا تعلق ہے کہ جتنی باتیں ہم دو قلیم یہاں پر کریں گے کوئی ایسا قلیم نہیں ہوگا جس کا ہم سبوت نہ دے سکے عثمان کا تعلق دو سال سے ہے عثمان ملک جو ہے وہ عثمان سے شادی کرنا چاہتا تھا پانچ مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے عثمان نے اس پہ انکار کر دیا جس کے بعد اب وہ جو پرانا ریلیشیب ہے اس کی بنیاد پر زبردستی جو سا لاستہ قائم کرنے کی کوجش کرتا ہے یہ بات عثمان کے مطابق دو دسمبر دوہزار انیس میں عثمان ملک کی فیملی کے نالج میں ہے وہ اس کے ہمارے پاس سبوت ہیں کہ عثمان ملک اور اس کی فیملی کے دنمیان اتنی موائل کنور سیشن ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے لہذا یہ آپ پیس کریں گے اس کا ریلیشی سے بہت سا وہ یہی ہے اس سے اس کی سلام دوہتی دوہتی دیوں سے شادی کرنا چاہتا ہے اچھا بات پرین اچھا بات پرین آپ نے سواتین کو سوات کو کرنے دیں آپ کو سواتین کو سوات کیجئے آپ نے سواتین کو سوات succeed سواتین کو سکریں زیادہ آپ کا تود theology میسی دی پیس کریں لیکن سواتین کو سواتین رکھیں اس نئی دی دی دی۔ اس نئی دی capacities جہدہ استlenealed موسیقی موسیقی